ویڈیوز ورل کے معزز دوستو میں ہوں زشان رزا اور آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم دنیا بھر میں خاص طور پر آپ حیران ہوں گے اسرائیل کے اندر ہمالین سالٹ کے نام سے پاکستان کا نمک بک رہا ہے سوال یہ ہے کہ پاکستان کا نمک اسرائیل کی مارکٹ میں کون اور کیسے لے کر گیا دوستو پاکستان دنیا کا بہترین نمک پروڈیوز کرنے والا ملک ہے اللہ تعالی نے نمک کی صورت میں پاکستان کو اس نعمت سے نوازا ہے کہ دنیا میں کہیں اور اس کی مثال نہیں ملتی آپ کے لیے بات حیران کن ہوگی کہ بھارت اپنی مہر پاکستانی نمک پر لگا کر آگے اسرائیل جیسے دوسرے ممالک کو فروخت کر رہا ہے جس سے سب سے زیادہ نقصان پاکستان اور اس کے تاجروں کا ہو رہا ہے اگر یہی پیسہ ڈالروں کی صورت میں پاکستان آئے تو آپ سوچئے کتنا ذرہ مبادلہ پاکستان کو ملے گا جس سے ڈالرز کا ریٹ بھی بہت نیچے آ جائے گا بھارت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات جب بھی کشیدہ ہوئے بھارت نے پاکستانی چیزوں پر ڈیوٹی بڑھا دی کہ کوئی بھی چیز پاکستان سے کوئی نہ خریدے مگر آپ حیران ہوں گے کہ نمک کے اوپر بھارت نے کبھی ڈیوٹی نہیں بڑھائی انیس سو سینٹالیس میں ایک معاہدہ پاکستان اور بھارت کی حکومتوں کے درمیان ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ امن ہو یا جنگ پاکستان بھارت کا نمک کبھی بند نہیں کرے گا اور اسی طرح بھارت بھی پاکستان کا پانی کبھی بند نہیں کرے گا مگر بھارت کی ڈیوٹائی ملائزہ کریں کہ بھارت نے پاکستان کے پانی پر بے شمار ڈیم بنا کر پاکستان کا پانی روک دیا ہے مگر پاکستان نے پھر بھی بھارت کو نمک کی ترسیل نہیں روکی اب بھارت اسی نمک کو اپنی مہر لگا کر ساری دنیا کو بیچ رہا ہے بھارت ہم سے سستے داموں یہ نمک خریدتا ہے اور پوری دنیا امریکہ یورپ اور دوسرے ممالک کو مہنگے داموں یہ نمک فروخت کر رہا ہے جس سے اسے اربو ڈالر سالانہ کی آمدن ہوتی ہے اور یہی سارا پیسہ جب بھارت آتا ہے تو اسی پیسے کو وہ پاکستان کے خلاف اسلحہ خرید کر استعمال کرتا ہے اور اسی پیسے سے اس کی کرنسی بھی مستحکم رہتی ہے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنا نمک ڈائریکٹی کیوں ایکسپورٹ نہیں کر سکتے اگر اسرائیل نے پاکستانی نمک خریدنا ہے تو وہ باہر کی مارکٹ جہاں پاکستانی نمک بک رہا ہے وہاں سے لے اور جہاں مرضی بیچے اس نمک کی پیکنگ بھی پاکستانی ہونی چاہیے انڈیا کی طرف سے اس کی پیکنگ نہیں ہونی چاہیے تاکہ دنیا کو پاکستان کے برینڈ کا پتا چلے اور ڈائریکٹی پیسہ پاکستان کو ملے دوستو ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس پر آواز اٹھائیں کہ دنیا بھر میں ہمارا نمک ہمارے ذریعے جائے